حدیث کی شرح کی طرف آپ لوگ بھی آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اور کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے تیرہ نمبر کی حدیث ہے یہ تیرہ نمبر کی حدیث شروع ہو گئی تھی ہم اس کی شرح کو اور آگے بڑھائیں گے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ حدیث کو پہلے یاد دلا دے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے اشارت فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَقِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ہم نے حدیث کی شرح میں یہ بات آپ کے سامنے بتائی تھی مسند احمد کی روایت کی روشنی میں کہ اس میں خیر کا لفظ بھی ہے تو اس کے لحاظ سے جو خیر جو بھلائی آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ خیر اور بھلائی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے وہ بات میں نے اسے پہلے درست میں بیان کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ مومن نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو آلہ درجہ ہے اونچہ درجہ ہے مکمل طریقے سے مومن ہونے کی جو بات ہے ایمان کے اس درجے کو نہیں پہنچے گا ورنہ اگر کسی نے اس کے خلاف کر دیا اس حدیث کے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تب بھی وہ مومن باقی رہتا ہے اس کا ایمان رہے گا لیکن وہ ایمان کامل درجہ کا نہیں ہوتا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے درست میں آ چکی تھی آج اس شرح کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں گے تو ہم آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس میں ہے یہاں تک کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھائی سے کونسا بھائی مراد ہے دینی بھائی یا اپنا جو رشتے کا بھائی ہوتا ہے دینی بھائی رشتے کا بھائی نہیں دینی بھائی ہو چاہے رشتے کا بھائی ہو وہی سوال آئے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دینی بھائی تو ایسا نہیں کہ دینی بھائی ہو گیا تو رشتے کا بھائی بھی ضروری نہیں ہے کہ رشتے کا بھائی ہو کیونکہ آپ اسلام قبول کر لی یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا لیکن ان کے سارے بھائی اسلام نہیں قبول کیا تھے وہ جانتے ہیں تو اگر کوئی ایک بھائی غیر مسلم ہے اور ایک بھائی مسلمان ہے تو اب وہ اپنے بھائی کے لیے چونکہ دینی بھائی ہے تو اس کا دینی بھائی تو نہیں ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے خیر کی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس لئے کہ وہ اس کا بھائی دین کے لحاظ سے نہیں ہے حالانکہ بھائی ہے رشتے کے لحاظ خون کے لحاظ تو یہاں کونسا بھائی مراد ہے وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں دینی بھائی یا کوئی بھی بھائی جو خیر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر دوسرے کے لیے بھی چاہیں پسند کریں یہ شر کی بات نہیں ہے کس کی بات ہے یہ خیر کی بات ہے جو خیر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر دوسرے کے لیے چاہیں یہاں بھائی کی بات تو کہی گئی ہے باز روایتوں میں حتی یو حبہ لی اخی باز روایتوں میں او لے جا رہی کا لفظ بھی آیا ہے اس لئے میں شرح کو آگے باتنا چاہ رہا ہوں لفظ کیا آیا ہوا ہے او لے جا رہی یا اپنے پڑوسی کے لیے اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کے لیے اب پڑوسی تو مسلم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں اس حدیث کے سیاق میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا جو پورا بیکراؤنڈ بن رہا ہے اس کو پورا سمجھیں آپ تو اس میں یہی چیز زیادہ مناسب لگتی ہے کہ یہ سب کے لیے اب ہم چند مثالیں سے مثالوں سے اس کو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں ایسی مثالیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد دیکھئے کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور اسلام کے اس نظام میں کتنا خیر ہے لوگوں کے لیے ابھی جلدی ہی ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جگہ کا کیا بینک ہو جگہ بھی بتا رہا ہوں بینک جو ہے جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں گئے تو لائن لگی ہوئی ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کس میں کھڑے ہونا پڑتا ہے کیوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے ہندوستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ آپ اس سے ہاں چھٹکارہ نہیں پاسکتے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو لائن میں تو کھڑے ہونا پڑے گا ہونا پڑے گا یا نہیں بہت ہی کوئی آلہ درجے کی بھی آفیس ہوگی تو وہاں پر بھی آپ کو کیوں میں کھڑے ہونا پڑے گا یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ایسے کھڑے نہ ہو بلکہ آپ کو جو کیو پوزیشن کی جو یہ آتی ہے پرچی آتی ہے وہ پرچی لے کر کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں لیکن بہرحال کیوں میں تو ہیں یہ تو بات رہے گی ہے آبادی اتنی زیادہ ہے لوگ اتنی زیادہ جاتے ہیں ہر کام کے لئے کہ کیوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے اب ہم کیوں میں کھڑے ہیں ہمارے ایک بھائی نے لا کر کے ہم کو وہ بھی آیا اب ان کو بھی کیوں میں کھڑے ہونا چاہیے لیکن چونکہ میں پہلے سے کھڑا ہوں تو لا کر کے مجھے دے دیا کہ بھائی یہ آپ اپنا ہی سمجھ کر کے آپ اسے بھی کر لیجیے تو اس کو کیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا ہندوستانی لوگ اس کو بہت بڑی چالاکی سمجھتے ہیں بولی ہے ہے یا نہیں ایسا یعنی اس مارٹنیس جیسے کہتے ہیں بڑی چالاکی بڑا شاتی رہنا دے کہ دیکھو میں تو گیا اور فوراں ٹکٹ لیا واپس آ گیا مجھے لائن میں کھڑے نہیں ہونا پڑا تو ہم ہندوستانیوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم لائن میں نہ کھڑے ہوں یہ ہماری چالاکی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کو لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے یہ لوگ سوچتے اور اس کی پوری کوشش کرتے اب آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ اگر آپ لائن میں کھڑے ہوتے اور دوسرا اس طریقے سے آ کر کے کرتا تو آپ پسند کرتے اس کو نہیں پسند یہ حدیث وہاں اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں اگر اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو کبھی بھی ایک مسلمان ایسا نہیں کرے اور میں نے سنا اپنے بھائیوں سے جیسے ہمارے بھائی جو مختلف یورپین کنٹیز یا دوسرے ملکوں کو جا کر آئے ہوئے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مزاج ان کے یہاں پایا جاتا اگر آئے ہیں کسی کام کے لئے اور کیوں ہے تو کبھی بھی آگے بڑھنے کی نہیں سوچیں گے بلکہ کیوں میں کھڑے ہو کر کہیں کیونکہ وہ خود جب پسند نہیں کرتے کہ ایک آدمی جو پہلے سے کھڑا ہوا ہے اگر کوئی اور آنا چاہتا ہے تو شور مچانا شروع کر دیں اندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہاں چلے گئے شور مچانا شروع کر دیں دوسرا آیا تو آپ شور مچاتے ہو لیکن کبھی آپ کا موقع ہے تو آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو ایک مزاج بن گیا یہ غیر اسلامی مزاج ہے میرے بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کی شرح میں اس کو آپ سمجھئے کہ یہ غیر اسلامی مزاج ہے اور اسلامی مزاج یہ ہے کہ آپ جب گئے اور کیوں میں ہیں لوگ تو آپ کو بھی کیوں میں کھڑے ہونا چاہیے جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کی باری آئے گی تب ہی جا کر کہ آپ لیں گے اور تب تک آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے حدیث سے کیسے وہ بات بنتی ہے جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی آپ کس کے لئے پسند کریں اپنے بھائی کے لئے جیسے آپ اپنے لئے یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کیوں میں کھڑے ہیں تو کوئی الگ سے آ کر بگر کیوں کہ نہ لے اسامان تو آپ جب آپ کا معاملہ ہو تو آپ بھی اسی کو بہتر سمجھے کہ آپ جب بعد میں آئے ہیں تو جہاں لائن بنتی ہے وہیں کھڑے ہو جائیں اور یہ اسلامی طریقہ ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ کون سا طریقہ ہے اسلامی طریقہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہے کیوں نہیں سمجھتے کہ کبھی ہم نے ان حدیثوں کو اس پہلو سے نہیں دیکھا پڑھ لیتے سن لیتے لیکن کبھی بھی ان حدیثوں کو اس پہلو سے نہیں دیکھا کیوں ابن رجب حمبل رحمت اللہ نے ان حدیثوں کا انتخاب کیا یہ حدیثیں بڑی جامع ہیں میں نے آپ سے کہا بڑی جامع حدیث ہیں جو لیکھا جامع العلوم والحکم تو اس میں بھائی کا جو لفظ آیا اح کا لفظ آیا میں نے اس کو سمجھایا آپ کو اس کو آپ عام رکھئے جہاں معاشرے میں مسلمان غیر مسلمان دونوں رہتے ہیں وہاں یہ چیز وہاں بھی اپلائی ہوتی بات جگہیں ہوں گے یہاں اپلائی نہیں ہوگی وہ شریعت کے مسائل ہوتے ہیں ان کو چھوڑیے ان جگہوں کو لیکن یہ جو عام سماجی چیزیں ہوتی ہیں پبلک کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اپلائی ہوتی ہے یہ حدیث آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا اس کے بعد اس میں اخ کا لفظ ہے تو کیا ہم اس کو بھائی کی حد تک ہی رکھیں گے یا بہن بھی آئے گی اس میں یعنی اپنے بھائی کے لئے ہی مردوں کے لئے ہی بات ہوگی یا بہن جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں کس کے لئے پسند کریں دوسرے کے لئے بھی پسند کریں اپنی بہنوں کے لئے بھی پسند کریں یا جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں ان کے لئے بھی پسند کریں یہ ان کے لئے بھی آئے گا تو آپ کیوں میں کھڑے تو کوئی بات نہیں کیا کہیں گے اس کے لیے ان کی اگر کیو الگ ہے تو سیم مسئلہ ان کا بھی آئے گا سیم مسئلہ آئے گا وہ آپس میں ان بہنوں کا جو ہے یا وہ کیو میں ایسا بھی ہے بعض جگہوں پر کیلئے کیو نہیں وہ جب چاہیں تو جو ہے لے سکتے ہیں بعض جگہوں پر دیکھا میں نے تو مسئلہ وہ الگ ہے لیکن جہاں کیو سسٹم ہوگا وہاں ان کو اسے فالو کرنا پڑے گا یہ نظام سے تعلق رکھتی ہے اب اس کو ہم شریعت کے اور دوسرے احکام سے جوڑ کے دیکھتے ہیں یہ جو کیو کا معاملہ ہے اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں مسجد میں آپ آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے تو کیا حکم ہے جیسے آتے جائیں گے ویسے ہی بیٹھتے جائیں گے کوئی آدمی باعت میں آیا وہ گردن فلان گھر کے آگے آگے بیٹھنا چاہے تو منہ کیا گیا ہے کی نہیں بھولے منہ کیا گیا ہے کیا کیوں میں آپ اس کو نہیں لے سکتے کہ جو باعت میں آیا ہے اس کو پیشے کھڑے ہونا چاہیے تھا تو وہ کہاں چلا جا رہا ہے آگے چلا جا رہا ہے نہیں یہ غلط چیز ہو جاتی ہے آپ گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں وہاں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھئے نظام کے لحاظ سے آپ جیسے آئے وہاں آپ کو اسی کے لحاظ سے چلنا چاہیے یہ اسلامی چیزیں ہیں ہم نے اس کو شاید اسلام سے نہیں سمجھا اسی وجہ سے ایسے گھوم کر کے دوسرے سے پہلے نکل جانا چاہتے ہیں نہیں غیر اسلامی چیز ہے یہ میں نے بینگڈور میں یہ زیادہ دیکھا اس لیے وہ یہ کرانی لوگ کہتے ہیں کہ بینگڈور میں ٹریفک رولز کی مخالفت سب سے زیادہ ہوتی آپ کو جب یہ راستہ آپ کا ہے اور وہ راستہ ادھر سے آنے والوں کا ہے اب جب ہم آتے درست پر ہم نے کئی مٹو دیکھا ہے فرزر ٹاؤن میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی یہاں پر بھی کئی جگہوں پر دیکھا کہ جو مخالف راستہ ہے وہ پیچھے والا جب لالبتی دیکھ کر کے وہ تیزی سے ادھر سے آ جائے گا بھاگ لیتا ہے حالانکہ وہ تو ایک تو قانون کے لحاظ سے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے وہ بھی غیر اسلامی چیز ہے اور یہ بھی ہے کہ جس ترتیب سے آپ آئے تھے اسی ترتیب سے آپ کو جانا چاہیے جیسے آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ میں جلدی پہنچ جاؤں ویسے ہی آپ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی جلدی پہنچ جاؤں آپ کی جلدی کے چکر میں آپ کے بھائی کو تاخیر ہو جا رہی ہے وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں وہاں پر وہ سوچنا چاہیے حدیث یہ وہاں بھی اپلائی ہوتی ہے حَتَّى يُحِبَّ لِأْخِحِتْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِحِي دعوت کھانے گئے ہیں کھانا کھانے بیٹھے ہو رہے ہیں جی اب آج کل چونکہ ورائٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں کھانے کی تو چکن فرائی بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے فش فرائی بھی ہے اس میں آپ نے جو دیکھا کہ لیک پیس بڑی اہمیت رکھتی ہے تو دوسروں سے پہلے آپ نے کیا کوشش کیا کہ لیک پیس اٹھا گئے رکھے پہلے آپ کو لیک پیس کی خواہش ہے تو دوسرے کو بھی ہوگی تو کیوں آپ نے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کیا جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے حدیث تو یہ کہتی ہے اپنے لیے چیز چیز کو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں وہی چیز اپنی بہین کے لیے پسند کریں میں نے آپ سے کہا عورتوں کا مجموعہ ہے وہ کھا رہی ہیں تو ان کے یہاں شکایت اور زیادہ ہوتی لڑائی کا مسئلہ کھانے پہ بہت ہو جاتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے پہلے میں اسے لے لوں بیڈیانی آئی تو تھوڑی دیر کے لیے اس پر گوشت زیادہ ہوتا ہے تو جلدی سے ہاتھ بڑھا کر کے گوشت اچھی کوئی پیس ہے تو اسے اپنے پلیٹ میں رکھ لیا پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو کیا آپ دعوتوں وغیرہ میں اس طرح کی پریشانی ہوگی میرے بھائیوں کبھی نہیں ہوگی کتنا اچھا نظام ہوگا ہمارا سماج کیسا ہوگا کیسا مثالی ہوگا پہلے آپ پہلے آپ کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا وہ ایک چیز پیدا ہو جائے گی ایک تہذیب آ جائے گی لوگوں میں کلچر آ جائے گا اسلام اس کلچر کو اہمیت دیتا ہے آپ جب اس کو پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجئے چلیے میرے بجائے آپ کھا لیجئے اس کو آپ لیجئے اس کو اسلام میں یہ چیز بہت رہی ہے آپ جب وہ صحابہ کے دور کو دیکھیں گے تو یہ چیز بہت رہی ہے اس کے بارے میں لوگ دوسرے کا خیال کرنا اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا خیال کرنا یہ بہت تھا ان کے اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کو چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے بھائی کو یہ چیز مل جائے یہاں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی جو دعوتوں وغیرہ کا معاملہ ہے وہاں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے اب ہم تجارت میں آتے ہیں کبھی کبھی جاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ کچھ اب آج کل عام کا دور ہے تو عام کی مثال لینے لینے اب گزرتے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ بھائی عام خرید کر کے جائیں دکان والے سے کہا کہ آپ اب کیا اتریں اس کے لیے ٹویلر پہ ہیں بھائی آپ ہی جو ہے دوکیجی عام دیکھ کر کے ذرا اچھا جو ہے وہ آپ جو ہے رکھ دیجئے اب یہاں اگر وہ دکاندار خود خریدنے والا ہوتا تو کیا پسند کرتا جو اچھا ہے وہی رکھا لیکن دکاندار ہونے کے لیے اس سے وہ کیا سوچے گا کہ جو خراب ہے وہ نکل جائے اچھا بندہ ملا ہے خود سے نہیں چون کر کے رکھ رہا ہے موقع اچھا ملا ہے چلو جتنا بھی خراب ہے سو رکھ دو نکل جائے گا اسی بہن یہ اسلام کے خلاف جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ اگر خریدنے گئے ہیں کوئی چیز تو سامنے والا آپ کو اچھی چیز دے جب آپ بیچ رہے ہیں تب بھی آپ اس کو ہاں وہ خراب چیز ہیں ہم کو معلوم ہے اس لئے ہم نے ریٹ کم کر کے رکھا ہے یہ چالیس روپے ہے اور یہ ساٹھ روپے ہے ساٹھ روپے والا ہوگا تو اچھا ہوگا چالیس روپے والا اس میں کچھ خراب ہوگا وہ خریدنے والا بھی جانتا ہے تو وہاں یہ مسئلہ نہیں آگا آپ کو تاجب ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس درس میں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ یہاں سے جا رہے تھے تو اُطب اُسیب کی باتی ہو ایک کلو سیب خریدنے کے لئے کون چننے جائے گا دکان والے سے کہا کہ آپ خود ہی رکھ کر کے تول کر کے دیکھ اس کے بعد پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال ہے کی طرح کھول کے دیکھ لیں کہ کیسا ہے آپ کو تاجبہ کی ایک سیب بھی صحیح نہیں تھا یہ مسئلہ ہے ہمارا یعنی سماج کا یہ آئینہ ہے کہ یہ یہ حالت ہے ہمارے سماج کی کہ جب کسی کے اوپر اعتماد کر لو بھروسہ کر لو تو حالت یہ ہوتی ہے وہ نہیں جانتے یہ حدیث کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرنے ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے عمل کو کس سے جوڑا اسلام نے عمل سے جوڑا ہے جب عقیدے کی خلاسیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کون سا ہونا چاہیے بولی جلدی سلف کا عقیدہ ہونا چاہیے عقیدے کی خلاس عقیدے کی خلاس پڑا زور دیتے ہیں اس کے اوپنے سلف کا عقیدہ کیا رہا ہے ایمان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے سلف کے یہاں ایمان سے عمل جڑا ہوا ہے ایمان صرف کوئی زبانی چیز نہیں ہے کوئی دل کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کس سے جڑا ہوا ہے ایمان عمل سے سلف کے یہاں عمل ایمان میں داخل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی صحیح بخاری میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے مرجیہ ایک بہتی گمراہ فرقہ گزرا ہوا ہے مرجیہ کے یہاں عمل ایمان میں داخل نہیں لیکن سلف کا نہیں تھا یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ کیا تھا عمل ایمان میں داخل ہے لیکن ہم نے عمل کے لحاظ سے ہم جو ہم سے مرات بری اہل حدیث جو اس بات کو مانتے ہیں کہ عمل اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں ہیں عمل الگ چیز ایمان الگ چیز ایسا ہم نہیں مانتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی عمل میں جب ہم آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عقیدے کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بہت اونچے عقیدے کے لوگ ہیں لیکن عمل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تاجیر ہیں تو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کریں جو کس کے لئے پسند کرتے ہیں اپنے لئے پسند کرتے ہیں اس کے وہی چیز پسند کریں بڑی اہم چیز ہے یہ عمل میں آنی چاہیے یہ یہ کس کے بارے میں تھی تجارت کے بارے میں تھی میں آپ کو سب کے بارے میں مثال دینا ہوں سے پاک اب ہم ٹیچر کی طرف آتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بارے میں آپ لوگ بھی سلائل سے گزرے ہوئے ہیں جب آپ اسٹوڈینٹ تھے تو کیا چاہتے تھے آپ بولیے آپ کیا چاہتے تھے اس وقت استاد ہمیشہ بیمار رہے ہمیشہ چھٹی رہے لیکن یہ خیر نہیں ہماری بات کس کی چل رہی ہے خیر کی چل رہی ہے بات یہاں خیر کی چل رہی ہے جو خیر ہم اپنے لئے چاہتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لئے بھی چاہے ہم یہ چاہتے ہیں خیر کے لحاظ سے کہ ہمارا استاد وقت کا بڑا پابند ہو اور بڑی محنت کے ساتھ ہم کو آ کر کے پڑھائے سکھائے یہی مقصد ہے نا محنت سے آ کر کے ہم کو سکھائے اور اسٹوڈینٹ اس استاد کو پسند کریں گے جس استاد نے بڑی خیر خواہی کے ساتھ اپنے اسٹوڈینٹ کے فیوچر کو سوانے کے لئے ان کی تربیت کے لئے ان کو سکھانے کے لئے بڑی محنت کی ہو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یہ خیر کی بات کر رہا ہونے وہ مسئلہ بھی رہتا ہے کہ وہ چاہتے یہ بھی ہیں کہ بیمار رہے ہیں تاکہ جھوٹی ملے وہ الگ مسئلہ ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہاں خیر کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے آپ یہ چاہتے تھے جب آپ استاد بنے تو کیا کرنا چاہئے آپ کو جو آپ اپنے بھائی کے لئے پسند کرتے ہیں وہی اپنے لئے بھی پسند آپ اسی مرتبے پر آ کر دکھائیے کہ میرے دل میں اپنے اسٹوڈینٹ کو آگے بڑھانے کے لئے کتنا جذبہ ہے وہ اسے استاد بن کے دکھائیے اسی طرح سے اگر کوئی استاد ہے اور دوسرے جو ہے طلبہ ہے طالب کو چاہئے کہ پہلے وہ سوچے اگر میں استاد ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ طلبہ میرے کیسے ہیں کتنا عدب کریں خیال کریں میری بات سنیں جو میں کہوں اس کو کریں طالب کو اسی لحاظ سے سوچ کر کے اسی کے مطابق رہنا چاہئے اگر طالب ایسا بن جائے استاد ایسا بن جائے کوئی شکایت باقی رہے گی بولیے کوئی شکایت باقی طالب اگر یہ سمجھ جائے اسٹوڈن کی ہاں مجھے اسٹوڈن کو کیسے رہنا چاہئے ایک استاد کیسے پسند کرتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ وہ ایسا ہو وہ ایسا بن کر کے دکھائے اور استاد ایک اچھا استاد بن کر کے دکھائے مسئلہ ختم ہو جائے گا یا نہیں یہ حدیث وہاں بھی اپلائی ہوتی ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے کیوں اپنے بھائی کے لئے اس کو پسند نہیں کرتا یہی معاملہ ٹیچر کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں بھی یہ چیز آتی ہے کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کام کرنے والے ہیں آپ کے اوپر کوئی آپ کا مشریف ہوگا نگرہ ہوگا فور مین کہہ لیجئے یا آپ کیا لفظہ استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹر ہو سکتا ہے مینیجر ہو سکتا ہے دونوں کا معاملہ یہ سہی آپ اگر ایک ورکر ہوتے کام کام کرنے والے ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا ہے کیا آپ کے ساتھ کیسا سروع مینیجر ہیں کام کرنے والے کو یہ سوچنا چاہئے کہ اگر میں مینیجر ہوتا تو میں کس کو پسند کرتا کہ میرا کام کرنے والے میرے نیچے میرے انڈر جو ہے کام کرنے والے لوگ کیسے ہوں ویسا بن کے دکھاؤ لا یومنو احدکم حتی یحب الیخی ما یحبول نفسی یہ حدیث ان ساری چیزوں میں کیا ہوتی ہے اپلائی ہوتی ہے یاد رکھ لیے سارے اس میں یعنی صرف مسجد کا بھی وہی ہے زندگی کے پورے اس میں آئی باپ اور بیٹے کا بھی وہی ہے شہر اور بیوی کا بھی وہی ہے ساس اور بہو کا بھی وہی ہے اور بولیے میند اور بھاوج کا معاملہ بھی وہی ہے اندوستان میں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں سب اسی لئے ہوتی ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو تو ایک جگہ رکھ دیا پڑھ کر کے اور ہر جگہ پر اپلائی نہیں گیا اگر ایک خاتون ساس ہے اسی لئے میں نے کہا کہ صرف آخ ہی نہیں بلکہ بہن کا مسئلہ دیا ایک خاتون ساس ہے جس طرح سے وہ یہ چاہتی تھی جب بہو تھی کہ میری ساس اچھی ہو تو آج اس کو وہی رول کس کے ساتھ کرنا چاہئے اپنی بہو کے ساتھ لیکن یہا معاملہ یہ ہے کہ ہر خاتون یہ کہہ دیا ہے کہ جب بہو بنی تو ساس اچھی نہیں ملی ساس بنی تو بہو اچھی نہیں سارا معاملہ کس کے اوپر دوسرے کے اوپر اپنے کبھی اچھا بننے کا نہیں سوچتے کہ ہم اچھا بن کر دکھائیں نہیں ہمیشہ کیا سوچتے کہ دوسرا ہی خراب نہیں جیسے آپ ایک بہو کی حیثیت سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ساس ہمارے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کرے جیسے آپ بہو ہونے کے لحاظ سے یہ سمجھتے رہے کہ ہماری ساتھ ہمارے ساتھ ماں بن کر کے رہے جب آپ ساس بنے تو آپ بھی ویسے ہی کرو اپنی بہو کے ساتھ ماں بن کر کے رہو اس کی ماں کی طرح بڑھتا ہوگا اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی گھروں کی اگر اس حدیث کو صحیح معنی میں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث ہماری زندگی پوری زندگی میں افلائی ہوتی ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک دائرہ نہیں پوری زندگی میں باپ اور بیٹے کا معاملہ بھی ہوئی ہے ماں اور بیٹی کا معاملہ بھی ہوئی ہے باپ اور بیٹی کا معاملہ بھی ہوئی ہے آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ اچھا رہے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ بیٹے ہونے کی ایسے سے ہمیں بھی اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اپنے اس کو نہیں دیکھتے نہیں اپنے بھی اخلاق کو دیکھنا چاہیے جو چیز ہم اپنے لئے پسند کر رہے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کر رہے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں میں نے چند مثالیں آپ کو دی حدیث سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں حدیث کسی حد تک سمجھ میں آئے ہوگی ابھی بھی اس حدیث کے تعلق سے باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں پھر آپ کے سامنے اور مزید اس کی شرعہ یہ صرف ابھی خیر کی بات تھی ابھی شرع کی بات باقی ہے شرع کا معاملہ کیا ہے اس کے سیزلے میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ پھر آگے درس میں آپ کے سامنے باتیں لائی جائیں گی آج کا درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانکاللہ وحمد کشد لا الہ الا ان استغفر وطبیل